گلبرگا میں چار موٹر سائیکل ساریخ گرفتار چار لاکھ چالیس ہزار روپیے مالیت کی گیارہ مسروحہ موٹر سائیکلیں برامد یمبی نگر پولیس کا کارنامہ ڈاکٹر وائیس روی کمار پولیس کمیشنر گلبرگا ڈی کشور بابو ڈیپٹی پولیس کمیشنر گلبرگا شری کانت کٹی منی ڈیپٹی پولیس کمیشنر گلبرگا اور گریش بی اسسٹنٹ پولیس کمیشنر بی ڈیویزن گلبرگا کی رہنمائی میں یمبی نگر پولیس سٹیشن گلبرگا کے سرکل انسپیکٹر چندرشیکر ٹیگڑی اور ان کے عملے پانڈو رنگ اے ایس آئی بندنواز ایچ سی خنومنت تورٹد ایچ سی اشوک کٹ کے سی پی سی سی دنہ سی پی سی نے چار موٹر سائیکل ساریخوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے چار لاکھ چالیس سزار روپے مالیت کے مصروخہ یعنی چوری کیے گئے گیارہ موٹر سائیکلیں برامت کر کے زبط کر لیے گلبرگا کے ساکنان مکرم تبریز خواجہ خان اور سید سلیم نامی چار نوجوانوں کو آج صبح ساڑھے سات بجے بارے ہلز رنگ روڈ سے نزد یمبی نگر پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے یہ چاروں موٹر سائیکلوں پر تھے گرفتار ہونے کے بعد یمبی نگر پولیس ٹیشن میں تفتیش کے دوران ان چاروں نے موٹر سائیکلیں چوری کرنے اور انہیں فرخت کرنے کا اقرار کیا